بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید اور فیصل افریدی میں آپ دونوں کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ نے شروع سے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا کہ اگر پاکستان نے انڈسٹرلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایل آئے ہے وہ چائنہ ہے اور آپ کے جو چائنہ کے ساتھ کنیکشنز تھے اس سے آپ نے میرے ہوتے ہوئے تیسری یہ تیسرا ہے نا آپ نے میں نے اناگریٹ کی آپ تھی جو آپ باہر سے انویسپنٹ لے کے آئے ہیں تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آج چائنیز انبیسٹر ہمارے ساتھ ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز انبیسٹر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کامس سے ہے یہ میر رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ ڈیپلومیٹک کور سے نہیں ہیں یہ ڈیولپنٹ سمجھتے ہیں اور جو پاکستان کا فیوچر ہے اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنہ کیونکہ ان کا جو ڈیولپنٹ موڈل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کی پچھلے تیس پینتیس سال میں چائنہ نے جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا ہے اور جو طریقہ ان کا ڈیولپنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان اسے سیکھ سکتا ہے ان کی ڈیولپنٹ کا جو موڈل تھا انہوں نے کیسے انڈسٹلائز کیا کیسے سپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے باہر سے انویسپنٹ لے کے آئے اور اس انویسپنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو اس سے ان کی دولت بڑھی جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے جو سب سے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا کام کیا لوگوں کو غربت سے نکالا یہ جو چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو پچھلے تیس پینتیس سال میں غربت سے نکالا ہے اس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا سارا فوکس ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے اور ہم نے ڈیولپ یہ نہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے اور وہ پھر وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ جو ایک پرانا ایک نیو لبرل تھیری تھی ڈیولپنٹ کی ہم اس میں نہیں بلیو کرتے بلکہ ان کی تھیری میں بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تب اصل میں ڈیولپنٹ ہوتی ہے اور انہوں نے ثابت کی اور دنیا کی میں سب سے تیزی سے آج اگر ایک کوئی ملک آگے بڑھا ہے وہ چائنہ ہے تو ہمیں ان سے صرف یہی نہیں کہ ہم ان سے جو ہمارے جو ہم چاہتے ہیں کہ ری لوکیشن ہو چائنیز انڈسٹری کی پاکستان میں سپیشل اکونامک زونز ہم نے بنائے ہیں رشاکی اور تین چار اور جو ہمارے زونز ہیں ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ادھر چائنیز انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں ان کو ری لوکیٹ کروائیں اور ادھر سے پھر کوشش کریں کہ وہ پھر ایکسپورٹس بھی یہاں سے کریں پاکستان سے ویٹ نام میں جو چائنیز انڈسٹری نے ری لوکیٹ کیا اور جو ایکسپورٹس وہ بہت بڑا ایک ویٹ نام کی ایکسپورٹس کا حصہ بن چکا ہے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پچھلے پچاس سال سے حکومتوں نے کوشش ہی نہیں کی ایکسپورٹس بڑھانے کی لہٰذا جو ہمارا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے کیونکہ ہماری ایم ایم ایف کے پاس بڑھ جاتی ہیں ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں جو خسارہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو جو کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور مسلسل کرزے لینے پڑھتے ہیں پھر آئیم آف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے پھر اپنی ایکانومی کو سکویز کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے پر مشکلات آتی ہیں اور یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اب اور انشاءاللہ چائنیز کے ساتھ ہم بیٹھ کے پوری پروگرام کریں گے کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں شروع میں اور اب اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے ہم جن چیزوں پر کام کر رہے ہیں اب انشاءاللہ ایک ٹائم لیک کے بعد ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی لیکن شورٹ ٹرم میں ہم چائنیز سے پوری ہیلپ لیں گے تو ایک تو انڈسٹری کے اندر دوسری ایگریکلچر پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور یہاں جو ہماری پودکٹیوٹی ایگریکلچر کی وہ بدقسمتی سے بہت ہی نیچے ہے اس کے پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تو چائنیز کے ساتھ ہم مل کے اب ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں کیسے ہم اپنی سیڈ ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں کیسے اپنی پودکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں ان کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں اور جو انہوں نے کی ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہمارا پورا کوپریشن ہے اور سی پیک کا جو اگلا اب جو اس کا اگلا حصہ آ رہا ہے اس کے اندر ایگریکلچر بھی شامر ہے میں آپ کو جے ڈبلیو اور یہ جو ایم جی کا آپ نے آج یہ کیا ہے کانٹریکٹ کیا ہے ان کے ساتھ اور یہ جو آپ گاڑیاں پروڈیوس انشاءاللہ مارچ میں غالباً آپ کرنا شروع کریں گے تو یہ اس لیے اچھا ہے پاکستان میں کہ اس کے جو ایفیکٹس جائیں گے ساری اکانومی کے اندر آٹومبیل انڈسٹری ایسی ہے کہ جس کی رپل ایفیکٹس ساری اکانومی میں جاتے ہیں اور صرف ایک ہی نہیں کہ ایک سیکشن گروہ کرتا ہے بلکہ روزگار لوگوں کو دیتے ہیں اسے سکل ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اسے پوری ڈان ڈی لائن ساری جو آہ کنیکٹیڈ انڈسٹریز ہیں جو آٹو پارٹس ہیں سب کچھ ڈیویلپ ہوتا ہے تو یہ آپ یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا میں پھر سے مبارک آپ کو دیتا ہوں اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم اور اب جوائنٹ وینچرز کریں گے چائنیز کمپنیز کے ساتھ تاکہ ہم اور ان کو آٹریکٹ کریں پاکستان میں آہ میں آخر میں حماد نے بڑی تفصیل میں بتایا آہ سب کو کہ پاکستان کا سیچویشن کیا تھا جب ہمیں گورنمنٹ ملی آہ کس طرح کی چیلنجز تھے پہلا سال ہمیں سٹیبلائز کرنے میں لگا ایکانومی میں جب بھی آپ ایکانومی کو سٹیبلائز کرتے ہیں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے اور جو دوسرا سال تھا بدقسمتی سے اس میں کووٹ آگئی اور کووٹ میں اللہ کا میں خاص شکر ادا کرتا ہوں اس کا کرم ہے کہ ہم جس طرح ہم نہیں ہماری جو پالیسیز بنی جس طرح ہم کووٹ سے نکلے ہیں دنیا میں صرف پانچھے ملک ہیں جس کی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن مثال دیتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے سٹیر کیا نیوگیٹ کیا اس مشکل وقت سے کہ لوگوں کی جانے بھی بچا لیں بیماری سے اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھوک سے بھی بچا لیا امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنے لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے ہمارے سے بہت امیر ملک ادھر جو ان ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا حال ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا ہمارے تو ویسی پچیس فیصد لوگ عربت کی لکیر سے نیچے تھے تو ہمیں تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا بالکل اس میں میں اپنے احساس پروگرم میں ڈاکٹر سانیا کو خاص طور پر خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا جس سے کہ بہت ہمارا جو نچلا طبقہ تھا وہ بچ گیا چیلنجز آگے بھی ہیں اس سال اور بھی چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے نہیں ساری دنیا میں اس وقت چیلنجز ہے کیونکہ سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ جو ہمارا تجربہ اس مشکل وقت سے دو سال اور خاص طور پر پچھلے سال جو ہم ہمارا تجربہ ہوا ہے انشاءاللہ ہم ابتیار ہیں ہر قسم کا اب چیلنج فیز کرنے کے لیے یہ جو دو ہزار اکیس ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گروہ کریں گے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس کی اس وقت بوم کر رہی ہے سمنٹ کی سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں اس کا مطلب کہ سمنٹ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری چال پڑی ہے جس طرح ہم آدھ نے منشن کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چال رہی ہے کہ بالکل کپیسٹی پہ ہے ٹیکسٹائل کے ورکر نہیں مل رہا ہے مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل کے فیصلہ باد میں سیال کورٹ میں اور گجران والا میں اور آگے آرڈرز ہیں ہم سب سے بڑے سخیر میں سب سے تیزی سے اگر کوئی ریکاور کیا ہے کووٹ سے تو پاکستان کیا ہے ایکسپورٹز ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس یہ جو سال ہے ہمارا دوزار اکیس کا اس میں ہماری جو پولیسی ہے بڑی سمپل ہے ہم نے بزنس فرنڈلی پولیسیز بنانی ہے ہم نے اپنی انڈسٹری کی مدد کرنی ہے خاص طور پر جو ہماری انڈسٹری نگلیکٹ ہوئی پیچھے رہ گئی انڈسٹریلس پیچھے رہ گیا ہم نے پوری ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے اور جو ویلت کریشن ہوگی جو ہمارے ملک میں دولت بڑھے گی اس ساری دولت کا ہم استعمال کریں گے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے میرے جو اس سال دو اس سال کے اندر جو دو میں اپنے آپ کو ٹارگٹس دیئے ہیں وہ یہ کہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہمارے صوبے ہیں پختونخواہ کے پنجاب اور اور جی بی اس سال کے انڈ تک یونیورسل ہیلتھ کوریج یہ امیر ملکوں میں بھی نہیں ہوتی کہ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی تاکہ کہیں بھی اگر ان کو کوئی کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنے ہیلتھ انشورنس کارٹ کی ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ امیر ملکوں میں بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے اور دوسرا جو انشاءاللہ میں اب پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں ہے ساس پروگرام کے ذریعے اور جس میں میں ساری قوم کو انوالو کروں گا کہ وہ پروگرام یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے ہماری اب پوری کوشش ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایریاز ہم ایڈینٹفائی کریں گے جدر جدر سب سے زیادہ لوگوں کو جدر بھوک ہے اور ہم سارا ملک اس میں انجیوز کو اپنے جو لوگ خیرات دیتے ہیں پاکستان میں بہت خیرات دی جاتی ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ احساس پروگرام یہ مل کے کوشش یہ ہے کہ سال تک ہم یہ پورا پرا پروگرام جب انفورڈ کریں جو ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ ایک یہ وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوے گا شکریہ